عزتیں دینے والا بھی وہ ہے زلت دینے والا بھی وہ ہے اس آیت کا ورد کر کے وہاں پر جائیے اللہ آپ کو اتنی بے شمار عزتیں عطا کرے گا جو آپ نے ویسے سوچی بھی نہیں ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ اگرچہ کہ اس آیت میں عزت کبھی سے کرے زلت کبھی سے کرے لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندے کو زلیل کرے نہیں وہ خود سے نہیں چاہتا وہ خود ایسے عزت کے بندہ فرام کرتے کہ زلت اس کے نصیب میں لکھ دی جائے تو پھر اور بات ہے وَتُعِذُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا آپ اس کا ورد کیجئے بِيَدِكَ الْخَيْرِ قَرْوَدِگَارِ خَيْرِ تیرے ہاتھ میں اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ تو ہر شاہ پر قدرت رکھتا ہے آپ دیکھے گا کہاں کہاں سے آپ کو عزت نصیب ہوں گی جو اللہ کے راستے پر چلنا شروع کرتے خدا اسے اس مقام سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شاہ صحیح ہے یہ آیت بھی لفظِ قُل سے شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پیغمبر کو کہ آپ یہ کہیے اس لئے میں آپ سے ریکوست کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ورد زبان بنائیے یہ قرآن کی آیت ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورِ عالِ عمران میں قُل اللہم مالک الملک تو تِل ملک منتشا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مِنْ تَشَا وَتُعِذُّوا مَنْ تَشَا وَتُذِلُوا مَنْ تَشَا اے رسول آپ کہیے کہ پروردگار تو ہی مالک الملک ہے تو جسے چاہتا ہے ملک دے دے جسے چاہتا ہے ملک لے لے جسے چاہتا ہے عزت دے دے جسے چاہتا ہے عزت لے لے